اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے تقریباً پچاسی ارب روپے کی خطیق بلکہ نوے ارب روپے کی خطیق رقم خرش کر کے نہ صرف پچیس پچیس ہزار روپے فی خاندان کو بنیادی امداد دی بلکہ کمبل اور ٹینٹ اور خیمے اور عدویات ہر جگہ پہنچائیں باہر کے جو ہمارے دوست ممالک اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی لیکن تباہی اتنی بڑی ہے کہ وہ جتنے بھی ہم وسائل جھوک دیں وہ کم ہوں گے ابھی نو تاریخ کو پھر ڈونرز کانفرنس ہے جنیوہ میں وہاں پر ہم پاکستان کا کیس پیش کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ تباہی جو ہمارے مقدر میں آئی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی جو ایک پاکستان کا جو کاربن جو امیشن جو ہے وہ ایک فیصد سے بھی کم ہے دنیا کے وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر ان کے جو کاربن امیشن جو ہیں وہ کہیں جو ان کی جو لیمٹ اس سے زیادہ ہیں مگر پاکستان بدقسمتی سے اس موسمی آفت کا شکار ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی اس کے حضور ہمیں سر جھکانا چاہیے اور اسے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے اس مسئیبت سے جل جل نکال دے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی مخروط حکومت کے ساتھ مل کر اور سوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جب تک آپ لوگ جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اپنے گھروں میں آپ سکون سے نہیں جائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے